اللہ الرحمن الرحیم ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر بیٹھے خطبہ فرما رہے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام آئے جب سیدھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے تھے تو حضرت علی علیہ السلام نے پکڑا امام حسین سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے علی چھوڑ دو یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے آنے دو امام حسین آئے اور حضرت عمر سے کہنے لگے کہ نیچے اترو یہ میرے نانا کا ممبر ہے حضرت علی علیہ السلام نے پھر پکڑا یہ کیا کہہ رہے ہو حضرت عمر کہنے لگے علی وہ آپ سے تو بات نہیں کر رہا میرے ساتھ کر رہا ہے کرنے دو عمر اترو یہ میرے نانا کا ممبر ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ممبر سے اتر کر نیچے کھڑے ہوگے اتر کے نیچے چپ کر کے امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے جا جا گے اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حسین میرے نانا کا تو کوئی ممبر ہی نہیں یار ممبر بس تیرے نانا کا ہی ہے کوئی ممبر نہیں میرے نانا کا یہ لفظ کہے تو جناب عمر رو پڑے کہنے لگے میں تو بس اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں میرے نانا کا ممبر کہاں سے آیا امام حسین علیہ السلام بڑی معصومیت سے کہنے لگے کوئی ممبر نہیں آپ کے نانا کا کہا کوئی نہیں کہنے لگے چلو پھر میرے نانا کے ممبر پر ہی بیٹھ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ممبر پر آئے اور ممبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے لوگوں سنو میں اپنی مرضی سے ممبر پر نہیں آیا تھا مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا پھر مجھے حسین نے اتارا اب دوبارہ حسین نے مجھے بٹھایا ہے کسی میں جرد ہے تو مجھے اتار کے دکھائے مجھے اتارا